اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم کی اولاد اپنا پاؤں بھی نہیں ہلا سکے گا یہاں تک کہا کہ پانچ چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے زندگی کہاں گزارے کیا کر رہے تھے زندگی میں وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَهِ جوانی کہاں گزارے وَمَالِهِ مِنَعْنَقْ تَصَبَهُ مَال کہاں سے کمائے وَفِي مَا انْفَقَهُ کہاں خرچ کیے وَمَاذَا أَمِلَ فِي مَا عَلِمَا تمہارے پاس علم تھا تمہیں بات تو معلوم تھی عمل کتنا کیا اس پر تمہیں بھائی امی بہنیں یہ حدیث جو امام ترمدی نے اپنی سنن میں جمع کیا ہے اور جس کی تحقیق صحیح الجامع میں موجود ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن پانچ جو سوالات ہونے والے ہیں یہ پانچ سوالات میں سے پہلا سوال زندگی کہاں گزاری دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری تیسرا مال کہاں سے کمائے چوتھا مال کہاں خرچ کیے لیکن پانچوار جو سوال ہے کہ جو علم تھا تمہارے پاس اس پر عمل کتنا کی ہے پتا چلا عمل کے متعلق خاص قویشن ہونے والا ہے قیامت کے دن پتا چلا عمل کتنا کی ہے